موسیقی السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشہ شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب میں شدید دھن اہم شہرائے بند ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن موتل پنجاب بھر میں شدید دھن کے باعث موٹرویز اور دیگر اہم شہرائوں کو بند جبکہ ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کو موتل کر دیا گیا ترجمان موٹروی پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروی ایم ٹو لاہور سے کارٹ مومن جبکہ لاہور ملتان موٹروی فیسپور سے درخانہ تک شدید دھن کے باعث بند کر دی گئی ترجمان موٹروی کا کہنا ہے کہ عوان کے حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے موٹروی کو بند کیا جاتا ہے شہری غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن ایک سو تیس سے رابطہ کریں عامر لیاقت مرہوم کی بیوہ دانیا شاہ کی درخواست زمانت پر ایف آئیے نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی سمات 29 دسمبر تک ملتوی سیشن جد شرقی قراچی کی عدالت میں دانیا شاہ کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ایف آئیے نے کہا دانیا شاہ کی درخواست زمانت پر دلائل کے لیے محلت دی جائے لیاقت گبول ایڈوکیٹ نے کہا ایف آئیے کے پاس دانیا شاہ کی خلاف کوئی شواہد موجود نہیں سیشن جد شرقی قراچی نے مدعی مقدمے کو پیش نہ ہونے پر نوٹس جاری کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹر آزم سواتی کی درخواست پر چیف جیسٹس آمر فاروق نے سامات کی آزم سواتی نے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا مبیانہ ٹوئیٹس پوسٹ نہیں کیے کسی ادارے کو بدنام کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا تفتیش کے بعد بھی پروسیکیوشن کے پاس آزم سواتی کے خلاف ثبوت نہیں پرنیشنر کے عمر پچھتر سال اور عارض قلب میں مبتلا ہے درخواست میں موقع سندھائی کورٹ لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطلق غیر تسلی بخش ریپورٹس پر برہم ہو گئی عدالت کاجے آئی ٹیز اور صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس طلب کرنے کا حکم چھہ ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی سندھائی کورٹ میں لڑکی سمیت چار لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطلق درخواست کی سامات ہوئی سندھائی کورٹ نے غیر تسلی بخش ریپورٹس پیش کرنے پر اظہار برہمی کیا یاسین گلزار ہجری سے لاپتہ ہے بازیابی کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں زمان ٹاؤن سے لاپتہ شہری شاکر کی بازیابی کی درخواست ادم پیروی پر خارج کر دی گئی حکومتی ریپورٹ کورونا وائرس کے ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرح میں مسلسل کمی گزشتہ چوبز گھنٹوں کے دوران کورونا کے تین ہزار تین سو چورانوے ٹیس کیے گئے مزید اٹھارہ کیسز ریپورٹ ہوئے وبا سے متاثر چودہ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ چوبز گھنٹے کے دوران کورونا سے کوئی خلاقت نہیں ہوئی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی نیوزیلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری نیشنل بینک کرکٹ ارینہ میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستانی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئیں سرفراز احمد کی چار سال بعد پلئنگ 11 میں واپسی ہوئی ہے میر حمزہ اور امام الحق بھی ٹیم کا حصہ ہیں کپتان بابر آزم کا کہنا تھا وکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی دکھائی دے رہی ہے نئی سیریز ہے کوشش ہوگی کہ پہلے سے بہتر پرفارم کریں پاکستان اچھی ٹیم ہے اچھا مقابلہ ہوگا ٹیم میں تین سپینر اور دو فاسٹ پاولر شامل ہیں اور نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں قومی ٹیم میں بڑی تبدیلی کر دی گئی سابق کپتان سرفراز احمد کو چار سال بعد واپس لے لیا گیا سابق کپتان نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ جروبی افریقہ کے خلاف دوہزار انیس میں کھیلا تھا سرفراز احمد نے دس کیچز کے ساتھ ففٹی بھی سکور کی تھی اور اسی کے ساتھ نیوز ٹیوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنڈ نیوز موسیقی موسیقی